ارینڈر موڈی کے لیے اب شبد کا استعمال کرنے والے سلمان خرشید نے اب انہیں نرسری کا بچہ کہہ دیا ہے خرشید کا یہ بیان موڈی کو کلین چٹ دیے جانے پر آیا ہے بی جے پی نے خرشید کے بیان پر کڑی آپتی ظاہر کی ہے کسی بچے کو نرسری میں نرسری میں صحیح صحیح انکھ مل گئے تو وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھتا ہے اور پیش ہی نہیں کرتا ہے ویدیش منتری اور فروخہ باز سے سانسد سلمان خرشید کا نرینڈر موڈی پر یہ سب سے تازہ حملہ ہے نرسری کے بچے سے موڈی کی طلنا کر خرشید یہ بتانے میں جھٹے ہیں کہ اگر کسی کوڑ سے موڈی کو کلین چٹ مل بھی گئی ہے تو بچے کی طرح خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک کوڑ نے میجیسٹیٹ کے کوڑ نے سمجھ سا ان کو بھیجنے سے انکار کیا یہ ٹھیک ہے کسی کو لے کر اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کسی بچے کو نرسری میں صحیح انک مل گئے تو وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھ رہا ہے اور پیش ہی لیے کر رہا ہے ایسے کیسے ہو سکتا خرشید یہی نہیں رکی انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ موڈی کو فلحال ملی راہت بس ایک ٹریلر ہے موڈی کی مصیبت آگے پڑھنے ہی والی ہے کم نہیں ہوگی بی جے پی نے خرشید پر پلٹ وار کیا کبھی خرشید کے ساتھی رہے پورو کانگریس نیتا جگ دمبی کا پال نے بھی خرشید پر بڑا حملہ کیا دیش میں جو بدلاؤ کا ماحول ہے جو دیش کا موڈی میں ماحول ہے اس کو کس طرح سے ہم ایکسپٹ کریں وہ حضم نہیں ہو پا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک نرسلی نہیں مجبوط ہوگی کسی حمارت کی بنیاد نہیں مجبوط ہوگی میں ان کے دماغ کا دیوالیا بن ہو گیا ہے اور کچھ نہیں ہے ان کو سمجھ نہیں آرہا کانگریس پارٹی تو پوری عادی ایسی کی شکار ہو گئی ہے سلمان خرشید پہلے بھی نریندر موڈی کو نپونسک تک کہہ چکے ہیں دراصل سلمان کی نظر اپنے سنسدیے چھتر فروکہواد کے الفسنکھیک ووٹروں پر ہے یہی وجہ ہے کہ سلمان کو اپنے بوس راحل گاندی کی کھیچی لکشمن رکھا کو پار کرنے میں بھی کوئی سنکوچ نہیں ہو رہا ہے مثلیش کمار انڈیا نیوز ڈلی